مطلب ایک کروڑ سے ادھک لوگ بے روزگار ہو گئے اور سب سے دربھا کے پورن بات یہ ہے کہ اسی فیصد جن لوگوں کی نوکریاں گئیں وہ مہلائیں تھیں یہ جو ایک کروڑ نوکریاں ایک کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے ایک ورش پہ ان میں سے اسی پرتشت سے ادھک مہلائیں ہیں اور نبے پرتشت جو نوکریاں ہیں وہ بھارت کے گرامین علاقوں سے آلوپ ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹس لاکھ لوگ ایسے ہیں جو سیلریڈ ایمپلوئیز تھے اور بھارت کا جو بے روزگاری کا در ہے وہ دسمبر دوہزار اٹھارہ میں سات دشملہ چار تھا جو شاید پچھلے ایک دشک میں سب سے زیادہ ہے اور اس اس بے روزگاری کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ڈیلی ویجرز ہیں جو مزدور کھیتوں میں کام کرتے ہیں جو چھوٹے ویوپاری ہیں وہ ان کا ہوا ہے اور یہی وہ لوگ تھے جن کا سب سے زیادہ نقصان نوٹ بندی کی وجہ سے ہوا تھا تو نوٹ بندی کے جو پرینام ہیں اس نے وہ بھارت کی ارث ویبستہ کو ابھی تک تہس نیس کر رہے ہیں اور کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی دسمبر میں جو فینانشل کوارٹری اپنا دسمبر میں ختم ہوا پبلک سیکٹر جو بھارت کا سارواجنک چھیتر ہے اس میں جو نویش تھا بھارت کی ارث ویبستہ میں وہ دو ہزار چار کے بعد سب سے کم تھا جو نیجیز چھتر کی وہاں سے آئیں گے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ بھاجپا انڈیا کی سرکار شریہ نریندر مودی جی کی سرکار ایک بات بلکل بھول گئی کی جو سماجک تناؤ ہے اور آرثک وکاس ہے وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا پچھلے پانچ ورش میں اس دیش کو جس طرح کا سماجک محول اس سرکار کی وجہ سے جھیلنا پڑا ہے اس کا سیدھا سیدھا اثر بھارت کی ارثویبستہ پر بہت ہی بھیشن پرناموں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے انت میں ہم صرف یہی کہنا چاہیں گے کہ 2019 کے بعد مئی 2019 کے بعد ہماری یہ چیشتہ رہے گی کی بھارت کی ارثویبستہ کو جو ایک ہائی گروت ٹراجیکٹری ہے اس پہ واپس لائے جائے اس دیش میں روزگار اور نوکریاں موہیا کروائی جائیں اور جو بھارت کی سنستاؤں کے اوپر دمن کیا گیا ہے وہ دوبارہ سے سہا ساس لے سکے یہ ہماری چیشتہ ہے thank colleagues if you want i can repeat it in english or we can just leave it here and we can move on